اسلام علیکم ویورز آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل آسان زندگی مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے کر میں خوش باش ہوں گے یہ آپ جو آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ میں کیا چیز بنا رہی ہوں میں نے یہ جو کیما مسالہ بنایا تھا یہ بھی میرے فریزر سے نکال کے رکھا ہے میں آج آپ کو اس سے سپرنگ رول بنانے سے کھا رہی ہوں جب تک ہم روٹی اور مسالہ ریڈی کریں گے جب تک ہی بلکل نارم ہو جائے گا سب سے پہلا ہم اس کے لئے میدہ گنیں گے یہ دیکھیں بلکل میدہ سیمپل میدہ ہے میں نے اس کو چھان کے رکھا ہے اب ہم اس کے اندر حساب سے ہمیں جتنا نمک ڈالنا ہے ہم اتنا اس میں یہ تک دیور ایک چمچے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہمیں صرف سادے پانی سے گھننا ہے میں آٹا گھنٹی ہوں میدہ اس کا جو بھی ہے اس کی خوکس کریں یہ تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈالیں گے تو اس کو ہم گھونتے جائیں گے یہ کھٹا پانی مردہ لیے گا ایسے نہ ہو کہ یہ ہو جائے اب دیکھیں ویورز یہ آٹا جو نا اس کو دکریون سیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم ہم تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے ہم نکون تو اچھے طریقے سے لیا ہے مگر ہم اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو دس منٹ کے لیے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے تک کہ یہ دیکھیں ہم دس منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیما مسالہ ہے اب اس کے اندر جو ہم تیجھے کریں گے وہ کیا کیا ہے یہ بندگو بھی ہے تکریون ایک پیالی بندگو بھی ہے آدھی پیالی شمرا میں چھے تھوڑا سا نمک ہے اور یہ آدھی پیالی کھٹی بھی لال میں چھے اب ہم نے ان سب کو اچھے طریقے سے ان کو بھون لیں گے اب ہم نے یہ دیکھیں ہم نے فرائی پینٹ چڑھا دیا اس میں ہم پورا سوائل ڈالیں گے زیادہ اویل کی ضرور نہیں ہے دو چھے بہت ہوں گے اب یہ سب چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے ہم اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے یہ توڑا سا پانی چھوڑا ہے تو ہمیں پانی پہ خوش کرنا ہے اب ہم اس کے اندر تقریبا یہ ایک چمچے کی جس کا پڑی یہ اور ہی جانا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ ایک دو چمچے کی قریب ہم اس میں سوائے سوائے جانا ہے اور یہ چرلی گرلک سوائے سوائے اور ہم یہ ڈالیں گے اس میں اب ہم دو چمچے کی پڑی یہ ہم ہمیں اچھے طریقے سے خوش کرنا ہے اب ہم اس پہ کیمہ اچھے آپ چاہیں تو اگر ابھی سبزیاں ہوتی ہیں سبزوں کے سیزن آ رہے ہیں آپ اس میں مٹر ہے گاجر ہے یہ سب بھی جائے کر سکتے ہیں اب ہم اس کا پانی خوش کرنا ہے اب ہم اس کا پانی خوش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا مسالہ ہمارا ریڈی اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور یہ سائے پر میں ہمیں لئی بنا نہیں کیلئے پانی بانے لگتا ہے پانی بان جائے پانی بانے کے داری ہے اب ہمیں بچے لئی بانے پانی بانے کے داری ہے پانی بانے پانی میں پانی بانے لگتا ہے پانی بانے لگتا ہے اگر ہم یہ جو ہے کو ڈیش آؤٹ کریں یہ دیکھیں مسالہ ہے جو سائے پہ کریں گے اب ہم یہ جو اس کیلئے لئی باناتے ہیں آٹے کی ساسکم وہ بنا کریں تو اس کا بلکل آسان سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا بلکل گرم پانی کریں اور اس کو نا جل دی سیگے آٹا ڈالیں اور اس کو میکس کریں اگر یہ پتلاو کسا تھوڑا سا آٹا اور ڈال دیں دیکھیں یہ ایک بلکل پرفیکٹ لئی تیار ہوگی یہ لئی بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ پانی گرم کریں اچھا کسا اور جلدی سے اس میں آٹا ڈال کے اس کو اچھا کریں یہ ہو گیا یہ اس کی لئی تیار ہو گئی اب ہم اپنے میدے کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ ابھی دیکھیں میدہ ہے یہ سیٹ ہو گیا اس دن ہم توڑا سا آئل لگا لیں گے اور ابھی اس کو کم لیس پرسک اس کی دو تیار ہو گئی اچھا وہ جو ہم پوری بناتے ہیں اس کے لئے بھی ہم یہ ہی میدہ گنتے ہیں بلکل نمک ڈال کے ابھی دیکھیں یہ نہ نرم ہے نہ یہ سکتا ہے یہ بیس کا ہے چلے دیں یہ ہو گیا اب ہم اس کی روٹیا بنانا میں آپ کو بتائیں اب ہم روٹی بنانے سٹارٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گیس میں نے پھول رکھی ہے اور یہ جب تاوہ گرم ہو گیا تو میں اس کی آنچ پھول ہلکی کر دوں گی دیکھیں کہ بس تاوہ گرم ہونا چاہیے اگر تاوہ بہت زیادہ گرم ہوگا تو روٹی فوراں جل جائے ہمیں روٹی سے ہلکی سے شیک نہیں ہے ہمیں پکانی نہیں ہے روٹی اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں ہمیں دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے ہیں اب یہ جو روٹیاں ہم ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ان کو سٹور کرنا بھی سکھاؤں گی سٹوریاں بھی اکرز مہتے ہیں میں وہیں پیڑے ہیں اور ہم اس کو بھی لیں گے بچی ہم اتنے اتنے سے یہ بھیل کے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں لیکن موسیقی 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 سب دو میں تیل لگانا ہے تیسری میں نہیں لگانا آپ نے اب کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایسے آپ کو سپرنٹر کرنا ہے آٹا توڑتوڑنے کا دو نمت یہ ہم نے آٹا کیا وہ جو تیسری روٹی تھی وہ ہم نے اس کو پر لگا دی ہے اب یہ جو آٹا ہم نے اس کو پر لگا دی ہے اس طریقے سے ہمیں تینوں کو جوڑنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے اب جت کا ہمیں رول رکھنے یہ ہو گیا ہم دیکھیں اب اس کو تیلیں گے تاوہ بھی کل کریں ہلکا سا جارا ہے کہ ہم اس کو پر چھوڑ دیں گے 5-6 سکنڈ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کو پر لگ دیں گے اب دوسری طرف سے چکیں گے آج بلکل ہلکی ہے تیز نہیں ہے یہ اوپر کی ایک روٹی ہو گئی ہے گرم بہت ہے ابھی یہ گرم ہو گئی ہے تو اب ہم یہ اس کو پر چھوڑ دیں گے باپس اب یہ ہو گئی اب ہم یہ پھر اتار لگے یہ دیکھیں کس قدر یہ پتلی روٹی ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے اس بس سے اسی طریقے سے ہم یہ ایسے ہم فول کر دیں گے یہ ہم نے فول کی یہ ہمیں کپڑے میں رکھیں گے اور کپڑے کہوں اوپر سے ڈھڑ دیں گے چل ہم آگے والی سٹارٹ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری روٹیا بن کے تیار ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ کو جتنی روٹیاں چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے اچھی طرح لپیٹ کے پھر اس کو پر آج دیکھیں گے میں نے تہرے روٹیاں بنا کے رکھی تھی شاپر میں لپیٹ کے ایک تو شاپر میں آپ یہ لپیٹ کے روٹیاں رکھ سکتے ہیں روٹیاں جب چیز سے نکالیں تو آپ تھوڑ دن پہ لیں اب یہ سکتے ہیں جب آپ اس کو رول وغیرہ بھننے ہو تو آپ اس کو آدے ایک گھنٹے پہلے روٹیاں کو نکال کے بہا رکھ دیں تو یہ نارم ہو جائیں گے چلیں اب ہم اس کو بھٹتے ہیں چلیں اب ہم آپ کو رول بھننا سکاتے ہیں یہ جو اس کا پکا ہوا حصہ تھا اس کو اندر کی طرف کریں اب آپ کو جتنا مسائل اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے کی ہم نے ایسے یہ ایسے یہ ہم نے اس کو فول کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہم نے آٹے کے لئے ہی بنائی تھی یہ ہم اس کو اسے کر کے رکھتے جائیں گے یہ ہم ٹرے میں رکھتے جائیں گے اسے بناتے جائیں گے رکھتے جائیں گے اگر یہ پھڑ گئی ہے اگر اس سے بن سکتا ہے تو آپ رول بنا لیں نہیں چھوٹا سا نہیں تو یہ ضائع نہیں ہوتی ہم جو ہے نا اس کو تل کے فموسوں کی پٹیوں میں اور اس میں استعمال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے رول بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اگر آپ اس کو اگر فریزے میں رکھنا چاہیں تو آپ یہ دوسری کو پر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اس پر تھیل چڑھا کے آپ اس کو فریزے میں رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھا اس کو فورا نہ تلیے گا اس کو دس منٹے کے لیے پنکی کے نیچے رکھ دیں خوش کرنے کے لیے جب یہ خوش ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو فریزر میں رکھ دیں یا چاہیں تو آپ اس کو تل لیں چلیں اب ہم اس کو تلنا ہے سٹارٹ کر دیئے ہیں یہ بڑے اور بلکل آپ دکھا ہلکیاں اس کو تلیں تاکہ یہ اچھے سے کرسپی سے ہو جائیں اور جب رول ہلکے سے تل لیے جائیں تو آپ ان کو ایک دفعہ نکال کے آپ ان کو دوبارہ تلیں وہ زیادہ اچھے اور یہ ایک دفعہ رول ہم نے تل لیا ہے ہلکے ہلکے سے پورے یہ پکے نہیں ہیں تو یہ میں نے نکال لیا ہے ان کو میں پانچ منٹ کے لیے ٹھنڈا کروں گی پھر میں ان کو دوبارہ تلنے دو دفعہ تلنے سے کیا ہوتا ہے رول زیادہ اچھے اور کرسپی بنتے ہیں چلیں اب ہم ان کو دوبارہ تلنے یہ دیکھیں یہ ہم نے رول تل لیا ہے رول تیار ہو گئے ہیں اس قدر پیارے جار رہے ہیں یہ اندھی فیلنگ دیکھیں یہ بہت ہی مزیدہ اور چٹ پٹے رول بنتے ہیں اور آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بچے کو سکول بھی دے سکتے ہیں آرام سے یہ سکول کی ڈش بھی ہے اور شانگو سنیک کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں مجھے یقین ہے اور ملمانوں کے آگے بھی پیش کریں مجھے یقین ہے آپ کو میری آج کی ریسے پہ ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ